ایک خبر جاری کروائی کہ یہ جو گولی لگنے کا واقعہ ہوا ہے اس میں پولیس کہتی ہے اس نے فائنڈنگ دی ہے کہ یہ پاسٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود گولی لگائی ہے اور جو چرچ کے باہر عربی میں کلمات کچھ لکھے ہوئے تھے وہ بھی خود کروائے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں ضرور رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ خانوانہ گاؤں اکتر جیمبے ستائی اگست کو وہاں پہ چرچ کے باہر کچھ کلمات لکھے گے جو آپ نے تقریباً سب دوستوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی اور بعد میں اس کی ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا اور سولہ ایم پیو کے تحت اور پولیس نے وہ خود ریموو کروا دیئے اس کے بعد تین سپتمبر کو پادری صاحب جب کڑی ولا گاؤں سے واپس دعا کے لیے شام کو آٹھ بجاتے ہیں تو رات کو ان کو کچھ ناملوم اناثر جو ہیں وہ فائر آرم سے جو ان کے رائٹ شولڈر پہ لگتی ہے بولٹ اور وہاں پہ انجر کرتے ہیں وہاں سے وہ وان وان ٹو ٹو کے ذریعے ڈی ایچ کیو ہاسپیٹل میں پہنچتے ہیں اور وہاں راستے میں ہی ایمبولنس میں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ نے بیان سنا کہ کس طرح وہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی بھی ایف آئی آر درچ ہو جو ہوتی ہے اب کیا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس سارے نیریٹیو کو اس ساری حقیقت کو بدلنے کے لیے جو ہماری پولیس ہے وہ حرکت میں آتی ہے سب سے پہلے جو ان کا ایم ایل سی ہے میڈیکو لیگل سیٹیفکیٹ اس کو چینج کروایا جاتا ہے اور وہاں پہ جو انجری ہے چونکہ وہ نزدیک سے فائر آرم سے لگی اور اس میں بلیکننگ اور برننگ اور ٹیٹرنگ آ جاتی ہے اور اس کا سہارا لیتے ہوئی جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو خود ساختہ قرار دے دیتی ہے پھر وہاں کے گوہوں کے کچھ لوگ پر پکڑے جاتے ہیں کرسچن لوگ اور پھر اور جو ان کو پکڑ کے اور پھر ان کو پولیس دباؤ ڈالتی ہے کہ آپ اس بات کو ماننے کہ آپ نے شوٹ کیا ہے اس کی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اور جب وہ نہیں مانتے تو پھر پولیس کیا کرتی ہے جس میں اس پادری صاحب کو پادری ویکی صاحب کو چند دن کے بعد جب وہ ہسپیٹل سے ریلیز ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ پکڑ کے لے جاتی ہے اور اپنی آریسٹ میں رکھتی ہے یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہاں پہ پادری صاحب کو موقع پہ لیا جاتا ہے وہاں پولیس خود ایک پسٹول لے کے آتی ہے اس سے وہ فائر کرتی ہے اور پادری صاحب سے فنگر پرنٹ حاصل کیے جاتے ہیں اور اس کی جو بلٹ ہے وہ اور اس کا جو خال ہے گولی کا وہ بھی حاصل کر کے تو اس طرح ان ساری ایویڈنس کو کولیکٹ کر کے پادری صاحب پہ ہی ڈالنے کی کوشش کی گئی جب میں ان کی فیملی سے ملا بڑی میری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور میں نے ان سے کہا میرے پاس معلومات تھیں کہ پولیس ایسا کرنے جا رہی ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ بات کریں آپ اس نیرٹیو کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں لیکن وہ دباؤں میں تھے وہ پریشان تھے اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا بلکل جائز سمجھتا ہوں کہ پادری صاحب جس چرچ کے انڈر کام کر رہے تھے ان فارچونیٹری اس چرچ کے جو بڑے ہیں وہ بھی اس سازش میں انوال ہیں اور پھر جب اور ان کی فیملی کو ڈرائیا گیا دھمکایا گیا کہ آپ بات نہ کریں اور ابھی تک پادری صاحب اریسٹ میں ہیں اور ہوتا کیا ہے وہ ہی جس کا مجھے خدشہ تھا کہ پولیس پادری صاحب پہ ڈال کے یہ پراپوگنڈا کرتی ہے اور بہت سارے ہمارے ابھی جو مسیحی لوگ ہیں جو انجیوز کے لوگ ہیں چرچ لیڈر ہیں جو عام شہری ہیں سماجی ہیں وہ ماننا شروع ہو جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل گلت ہے میری اپنی انویسٹیگیشن کے مطابق میں ان سیملی سے ملا ہوں انہوں نے حلفن کہا ہے کہ بلکل وقوع سچا ہے پادری صاحب کا تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا جو پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ بہر بیرون ملک جانے کے لیے ایسا کیا اگر پادری صاحب نے بلون ملک کی جانا تھا تو جو ان کے چرچ پہ لکھا گیا تھا وہ ہی کافی تھا باہر کے ملک کے لیے جانے کے لیے اور میں آج یہ پولیس سے سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی ایف آئی آر خود کو شوٹ کرنے سے یا خود کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے سے جو ویزا ملتا ہے تو ہمیں خدارہ وہ امبیسی بھی بتا دی جائے کہ وہ کون سی امبیسی ہے جہاں سے اس طرح اس شرط پہ ہمیں کرسچنوں کو ویزے ملتے ہیں یہ ہوا کیا دراصل یہ ہوا اس لیے ہے کہ اس دو سانہ جڑا مالا جو سولہ آگست کو ہوا ہے اس میں بھی پہلے انڈین اجنسی کا نام لیا گیا رو کا نام لیا گیا اور پھر ہم ہمارے اوپر ہی ڈالا گیا اصل میں یہ ریاست نے یہ بیانیاں کیوں بنایا یہ بیانیاں اس لیے بنایا گیا کہ ہمیں ہی گناہ گار قرار دے دیا جائے اور جو کرسچن ہمیشہ سے جدوجہد کر رہے ہیں کہ مسیوز آف بلاس فیمی لوہ ہوتا ہے ہمارا استحال ہوتا ہے ہماری ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو یہ بیانیاں کل کر دیا گیا تو سٹیٹ نے کیا رول پلے کیا سٹیٹ نے ہمیں پروٹیکٹ نہیں کیا سٹیٹ نے اس حالت میں ہمیں ڈفیٹ کر دیا جس کی وجہ سے ہم نے جو شہادتیں دی شہباز بٹی صاحب کی جو ہم نے شہادت دی بشپ جان جوزف صاحب کی کہ یہ مسیوز آف بلاس فیمی کے خلاف اس نیریٹیو کو کل کرنے کے لیے ایسا بیانیاں اب ہر ایشو میں ہر واقعے میں یہی ثابت کیا جائے گا کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں وہ اسائلم لینے کے لیے وہ ویزا لینے کے لیے اپنے گھروں کو جلاتے ہیں پولی پیجز کو جلاتے ہیں یا پروفٹ پیس بھی اپاؤن ہیم کی بہرمتی کے لیے کچھ ایسا سازش کرتے ہیں اور یہ سازش ہماری بیرون ملک جانے کے لیے اور جب یہ نیریٹیو جو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پھلائے جائے گا تو اس کا کتنا نقصان ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں اب بہت سارے ہمارے لوگ جو باہر جا کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے جنہوں نے یہ مقدمہ بلڈ کیا جن کے ساتھ وہ بھی رہی ہے اب ان کا موقف جو ہے وہ کل کر دیا جائے گا اور پوری دنیا کو یہ دکھا دیا گیا اور یہ ساری فیک سٹوری ہے یہ خود بیانیاں گھڑا گیا ہے حکومت کی طرف سے مسیحوں کے خلاف اور مسیحوں کے خلاف اس لیے کہ پاکستان میں جب بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کے اگنس کرسچن ہی لڑتے ہیں چاہے وہ شناختی کارڈ میں مذہبی کھانے کا اشیو ہو چاہے وہ پاسپورٹ میں ریلیجن کولن کا اشیو ہو چاہے وہ حزبہ بل کا اشیو ہو چاہے وہ فورس کنورشن کا اشیو ہو چاہے وہ مسیحوں کے بلاسفیمی لاؤ کا اشیو ہو پاکستان کرسٹنز نے ہمیشہ بھڑ چڑھ کر ہی سلیا لیڈ کیا پروٹیسٹ کیے کانفرنسز کی اور انٹرنیشنل طور پر لابنگ اور ایڈوکیسی کی جس کی وجہ سے یو ایس اے اور جو یورپی یونین اور ویسٹرن ورڈ ہے اور جو انسانی حقوق کے دارے ہیں وہ کنونس ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ ایسا سازش کی گئی کہ ان دو ہوئے جو ہوتے ہیں جڑا مالے کا اور فیصلہ باد میں اس کی آڑ میں ہمارے اس بیانیاں کو کل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو میں خدارہ اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس سازش میں مت شکار ہوں یہ بیانیاں گھڑا گیا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کرسچن سٹرگل کے خلاف ہماری جدوجہت کے خلاف سازش کرنے کے لیے ہمیں گناہگار قرار دینے کے لیے ہمیں جوٹا قرار دینے کے لیے ہمیں سازشی قرار دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے اور یہ وقت آنے والا ہے کہ پھر ریاست کہے گی کہ ہم ایسے واقعات خود ترتیب دیتے ہیں خود گھڑتے ہیں اور پھر ہم ملک کو بدنام کرتے ہیں اور جب یہ بیانیاں بن جائے گا پھر وہ کہیں گے کہ ہم ملک کو بدنام کرتے ہیں پاکستان کے مفادات کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر ہمیں گردار قرار دیا جائے گا اور پھر اس گرداری کی آر میں جو لوگ یہ نیریٹیو نیریٹیو کے اگینس کھڑے ہوں گے ریاست کے نیریٹیو کے اگینس اس کو کہیں گے کہ نہیں ہمیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو پھر الیمینیٹ کیا جائے گا تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے میری اپنی پرسنل انویسٹیگیشن اس کی فیملی سے آپ ملیں پوچھیں وہ حلفن کہہ رہے ہیں عوث دینے کے لیے تیار ہیں کہ پادری صاحب نے خود کو شوٹ نہیں کیا نہ کسی اور نہ شوٹ کیا یہ صرف ان پر ڈالا گیا حالانکہ جو رائٹ ہینڈ ہے میڈیکل جورسپرودنس پر رائٹ ہینڈ سے آپ اپنے رائٹ شولڈر پر فائر آم فائر نہیں کر سکتے اور جس طرح میڈیکل میڈیکل لیگل سیٹیفیٹ یہ میرے سامنے پڑی ہیں فائر اور میڈیکل لیگل سے ان کے مطابق بلکل ایسا بنتا ہی نہیں ہے اور کوئی پروف نہیں ہے لیکن برحال یہ ایک بیانیہ گھڑا جا رہا ہے ہمیں آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اسٹیٹ کے اس بیانیے سے جس میں ہوں ہمیں ہی ملزم قرار دینے پہ ہمیں ہی گناہ کا اقرار دینے پہ تلی ہوئی ہے ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا یہ کیسا انصاف ہے کہ ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہو ہمارے ہی گھر جلیں ہمارے ہی گرجہ گھر جلیں ہمیں ہی گولیاں لگیں ہمارے ہی گرجہ گھروں پہ کلمات اور پھر بعد میں ہم ہی ملزم بن جائیں یہ کیسا انصاف ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کس طرح ہمارا جو ہے ہماری جو سٹیکل ہے کس طرح اس کو کچلنے کی پلاننگ ہو چکی ہے تو آئیں آپ ان باتوں میں مات آئیں آپ یہ جو خباری کٹنگز ہیں جو جو گورنمنٹ کی فائنڈنگ ہے جو پولیس کی فائنڈنگ ہے اس کا شکار نہ ہوں آپ حقائق کو پرکھیں آپ لوگوں سے ملیں اور آپ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے تو آج آپ کا یہ بھائی منورٹیز الائنس پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں اس سازش کو بے نگاب کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیریٹیو کبھی کل نہیں کیا جا سکتے سکے گا ریاست کوئی بھی ہتھ کنڈے استعمال کرے ہم بالکل پاکستان میں مسیحی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ہولی قرآن کی بھی حرمتی کرے کوئی رسول پاکشان میں گستا ہی کرے ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ایسا ہم کر بھی نہیں سکتے اور کوئی امبیسی کوئی بھی ملک ہمیں اس وجہ سے ویزے نہیں دے رہا کہیں بھی نہیں دے رہا اور یہ بالکل ایک کوکھلا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ویزے لگوانے کے لیے اسائلم لینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں میں بالکل مسترد کرتا ہوں اس بیانیے کو جو ریاست ہمارے خلاف بنانے جا رہی ہے یہ بالکل جھوٹا ہے یہ پراپوگنڈا ہے من گھڑتا ہے یہ سازش ہے پاکستان کی اقلیتوں کے خلاف پاکستان کے مسیحوں کے خلاف ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم اپنا نیرٹیب جس کو ہم نے بلد کیا کہ ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے پاکستان ہمارا ملک ہے ہم اس مٹی سے پیار کرتے ہیں ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہم بالکل پاکستانی ہیں میں فخر ہے پاکستانی ہونے پہ لیکن حکمران ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں اس لیے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پائندہ بات اور پاکستان زندہ بات